دیکھیں جب نام بڑا ہوتا ہے تب اس نام کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں الوش عادف کا کل جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے تب سے کئی طرح کی باتیں چل رہی ہیں لیکن ان سب باتوں میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ کیا الوش کو فسانے کی یہاں پر ایک ساجش کی جارہی ہے کیا اس کے اگینسٹ کام کیا جارہا ہے کیونکہ جب سے الوش نے بگ بوس اوٹیٹی کا سیزن ٹو جیتا ہے تب سے لگاتار نیگٹیف چیزیں سامنے آ رہی ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو پر لگاتار نیگٹیف مطبع جیسے ہی اس نے اوٹیٹی کا سیزن ٹو جیتا تھا اس کے بعد یہ بات آنے لگی تھی کہ یار یہ تو فین سے بات چیت نہیں کر رہا ابھی شک ملحان سے ملنے نہیں پہنچا پھر وہ ساپ والا کانڈ ہوا یہ چیز آگئی سامنے کے لئے تو ایک کے بعد ایک چیزیں چلی رہی ہیں لیکن پھر دوسری چیز نکل کر سامنے آتی ہے کہ بھئی ایلوش نے کل جانے سے پہلے بھی ایک سٹوڈی ڈالی تھی اور جب واپس جا رہا تب سٹوڈی ڈالی تو اس سے پھر ایک منٹالیٹی کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے کیونکہ جو ویڈیو نکل کر سامنے آیا ہے اس کو کئی لوگ بول رہا ہے سکرپٹڈ بٹ اگر آپ سوچو کہ اگر وہ سکرپٹڈ نہیں ہے تو اس ویڈیو میں جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہ کہیں سے کہیں تک بھی ایک سیولائی سوسائٹی کے لیے تو صحیح نہیں ہے ساگر کے ساتھ وہاں پر جو چیزیں ہوئی ہیں اگر وہ سکرپٹڈ نہیں ہے تو وہ سیدھے طور پر کانون کے دائرے کے باہر والی چیزیں ہیں مطلب کہ اب اس کو کانون کے اوپر ہے کانون کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہی پڑے گا پھر باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں کہ بھئی دھارایاں وہ لگائی نہیں گئی ہیں جو باتیں کی جا رہی ہیں جو چیزیں نکل کر لگا تار سامنے آ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو حیرانی میں ڈالنے کا کام تو کریں گی ہی کریں گی آپ خود تو چکے کہ یہ چیزیں آخر کیا چل رہی ہیں تو بات وہی آ جاتی ہے کہ کیا واقعی میں پیسے کے ساتھ وہ پاور آتی ہے جو پاور ایک عام آدمی کے اندر کی اصلی شخص کو نکال کر باہر کھڑا کر دیتی ہے کیونکہ ایلوی شادف دیکھئے پاورفل آدمی ہے نیتاؤں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے پیسہ بھی بھائی ایسا ہے اوپر والے کی دیا سے اوپر جو یوٹیوب بیٹھا ہوا ہے اس کے دیا سے کافی اچھا ہی ہے تو کیا واقعی میں یہ چیز ہے کہ جب پیسہ آتا ہے تو اس پیسے کے ساتھ میں کئی ساری چیزیں اور آتی ہیں جو انسان کی منٹالیٹی کو چینج کر دیتی ہیں یا کچھ اور بات تو کیا ہوا ہے اس پورے سیناریو میں کیا ہے یہ معاملہ کہاں سے کھڑا ہوا ہے کیا کچھ ویواد کی جڑ تھی کیا کچھ ساگر نے بولا ہے کیا اس نے پولیسٹیشن جا کر ایکسپیرینس کیا ہے کیوں اس کی منٹیکل جانچ کرنے کے لیے منع کیا گیا ان سب چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں دیکھئے سوشیل میڈیا سٹار سے لے کر بگ بوس تک کا سفر تائے کرنے والا الوی شیادف کا نام ویوادوں میں پھیرا چکا ہے اور اس بار الیجیڈلی قطط روپ سے الوی شیوانپٹائی کا ویڈیو سوشیل میڈیا پر خاصا وائرل ہونے کے بعد اس کی گرفتاری کی مانگ کی جارے گی پیڈیٹ یوٹیوبر نے اس پیڈیٹ یوٹیوبر مطلب ساگر نے ساگر نے اس بیج ہریانہ پولیس پر بھی کمیر آروپ لگا دی اور ایف آئی آر بدلے جانے جیسے دعوی تک کر دی نیکشنڈ کے نام سے مشہور ساگر خود ایک یوٹیوبر ہے اور اس پوری گھٹنا کے بعد میں اس نے اپنے سوشیل میڈیا پر ایک فریش ویڈیو شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں اس نے ڈیٹیل میں پوری کی پوری گھٹنا کا ذکر کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ ہریانہ پولیس کے پاس اپنی شکایت میں اس نے بتایا تھا کہ الوی شیدو نے اسے مارنے کی دھمکی دی حالانکہ ایسے چو نے جو دھارائے لگائیں ہیں ای پی سی کی وہ ہے ایک سو ستالیس ایک سو ننچاس تین سو تیس اور پانسو چھے اس کے تحت ایف آئی آر درج کری گئی ہے لیکن اس میں کوئی بھی گمبھیر دھارہ نہیں جھوڑی گئی ہے ساگر نے ٹوٹر پر موجودہ ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے الویش کے ساتھ ہوئی اس پوری گھٹنا کی کہانی بھی سنائی اس نے یہ بھی بتایا کہ اس پورے سیناریو کے بعد جب وہ ایف آئی آر درج کرانے کیلئے پلیس ٹیشن پہنچا تب اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ساگر نے کہا کہ میں اتنا سمجھ چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس میں پیسہ ہے تو آپ ایف آئی آر بھی بدل سکتے ہیں الویش نے جو لوکیشن مجھے دی تھی وہ اس کے گھر کی تھی اور مجھے لگا کہ اسے پبلک لوکیشن پر بلانا ہی چاہیے کل ملا کر یہ کیس میں صرف شبدوں سے جیتنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ وہاں پر میں بات چیت کروں جو بھی کچھ باتیں ہیں وہ ہم لوگ سمجھے کہ بھئی سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے میرا کیا کہنا ہے اور اس کے بعد ہم میٹر کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں ساگر کا کہنا ہے کہ میں نے اس کے لیے پھولی تیاری کری تھی سوفے وغیرہ لگایا تھے اور سوچا تھا کہ جب الویش بھائی آئیں گے تب بغل میں بیٹھیں گے اور جیسے ہی لیکن وہ آئے انہوں نے تو سیدھے اپنا کام کرنا شروع کر دی ہے بہت سارے بندوں کے ساتھ آئے تھے اور جو باقی کے بندے آئے تھے وہ بھی اسی کی مدد کر رہے تھے اور اس طرح سے مدد کر رہے تھے کہ میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا الویش نے مجھے گھٹنوں سے کہہ پتہ نہیں کس کس چیز سے تمہا پر مارا پھر فون سے میرے سپائن پر اور اس کے بعد ساگر کہتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر سپائن کو کچھ بھی ڈیمیج ہوتا تو آپ سیدھے اپنی لائف ٹائم کے لیے پیرلائز ہو جاتے ہیں اور اویس سی بات ہے جو دھمکی دی گئی ہے وہ تو بار بار دی گئی ہیں اس کے بعد ساگر نے کہا کہ الویش اور اس کے بندوں نے مجھ کو سوری بولنے کے لیے بھی پریشرائز کیا اور ٹرائے کیا پر میں نے اس کو سوری نہیں بولا دھیرے دھیرے میرے سپائن میں اور درد ہونا شروع ہوا میں رات کو سو تک نہیں پایا اتنا درد ہوا میں آسپٹل گیا اس کے بعد میڈیکل کرانے تو انہوں نے کہا کہ بینہ ایف آئی آر کہ ہم میڈیکل نہیں کر سکتے اس کے بعد نے پولیس ٹیشن گیا میں نے کہا کہ یہ اٹیمٹ کیا گیا میرے کو ختم کرنے کا اور اس کے بعد اسے جو نے مجھ سے اچھے بات بھی کری لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے انسپیکٹر کو فون لگایا اور کہا کہ اس معاملے کو پبلک مت کرنا مجھے تب ہی لگا تھا کہ اس کیس کو دبانے کی پوری کوشش کی جائے گی اور ہوا بھی بھئی ہیلوش کی اوپر ایک بھی وہ سیکشن نہیں لگا جو میں نے اف آئی آر میں درج کروایا تھا ہریانہ میں اس طرح کی گنڈا گردی چل رہی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے سریاں مارتا ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے اس سے آخر کیا سمجھا جائے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ساغر نے کہا ساغر نے کہا کہ وہ بندہ ابھی بھی ہسرا ہوگا کی اسے کوئی پکڑ کر نہیں لے گیا وہ ہسرا ہوگا تو ساغر کا سیت طور پر یہی کہنا ہے کہ میں ہریانہ سی ایم سے مدد کی گوہار لگاتا ہوں کہ گنڈے الوش کو عرض کراؤ یہاں اگر میرے ساتھ نائنصافی ہوئی اگر ساغر کے بارے میں جو کی سوشیل میڈیا پر میکسٹرن کے نام سے مشہور ہے تو ساغر بھی ایک یوٹیوبر ہے جو کی گیمنگ سے جوڑے ویڈیوز بناتا ہے سال 2017 سے وہ کانٹینٹ پریئیٹر بنا ہوا ہے یوٹیوبر دیڑھ ملین سے بھی زیادہ یوزرز کے ساتھ جوڑے ہوئے ساغر نے بتایا کہ وہ سال 2021 سے الوش عیدف کو جانتا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں الوش نے کافی نفرت اور پروپگنڈا فیلانے کا کام کیا جو کی ساغر کو پسند نہیں آیا تھا وہی اگر ہم اس پورے میٹر کی بات کریں تو قریب پچھلے 48 گھنٹوں سے سوشیل میڈیا پر الوش عیدف ٹرنڈنگ میں ہے شیم ہونے الوش عیدف کے ساتھ کئی طرح کے انشٹیک ٹرنڈ کیے جا رہے ہیں اور لگاتار ٹرول کیا جا رہا ہے الوش کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے منور فاروقی کو ایک کرکٹ میچ کے دوران گلے لگایا تھا جس کی تصویر سوشیل میڈیا پر وائرل ہوگی حالانکہ الوش کے چاہنے والوں کو یہ تصویر پسند نہیں آئی اور وہ الوش کو ٹرول کرنے لگے پیڑیت یوٹیوبر مطلب کی ساغر نے بھی الوش کی وہی تصویر شیئر کری جس میں الوش گالی گلوچ کرتا نظر آ رہا تھا اور ساغر نے اس کے ساتھ ہی کیپشن لکھا کہ الوش بھائی کی دل چھولینے والی بات اب یہ اوبیسی بات ایک ٹانٹ تھا یا نہیں تھا یہ آپ لوگ بتائیے الوش یادف نے یہاں پر ساغر کے اسی پوسٹ کو شیئر کیا اور کتھت روح سے دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ بھائی تو دلی میں ہی رہتا ہے سوچا یاد دیلا دے اس کے بعد پیڑیت نے مطلب ساغر نے ایک سکرین شاٹ شیئر کیا جس میں کی وہ دس بجے رات کو گروگرام کے لیے نکلا تھا جہاں اس کی الوش یادف سے ملاقات ہونی تھی اور جو ساغر ہے اس کی الوش کے ساتھ جو چیٹ ہے اس میں اس نے ساڑھے بارہ وجہ رات کو ملنے کے لیے بلایا تھا یہ بھی اس نے سکرین شاٹ شیئر کیا تھا دونوں کی ملاقات ہوئی لیکن ہاتھ اپائی سے جو شروعات ہوئی وہ قصت روح سے الوش نے اس کے ساتھ کرا اور وہ غلط کیا ساغر نے الوش کو رفتار کرنے کی اب مانگ کری ہے ساغر نے اس پوری گھٹنا کے شکایت گروگرام کے سیکٹر تریپن میں درج کرائی ہے اور ظاہر سی بات ہے اور ایکشن کو لے کر جو بھی کچھ باتیں میں نے کہی ہیں جو ساغر نے کہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں دراصل الوش کا ماننا ہے کہ الوش کے بارے میں جو نیگٹیوٹی فیلائی جا رہی تھی اسی کے قارن اس نے یہ چیز کری اب دونوں میں باتچیت کو لے کر چیز ساغر ہو سکتی تھی لیکن وہ ہوئی نہیں ہے اور اب بات دھیر دھیر نہیں اسی طریقے سے اسکلیٹ ہوتی جا رہی اور بڑھتی جا رہی اب یہی پر کئی سارے جو الوش کے چاہنے والے ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ سب الوش کو فسانے کے لیے کیے جا رہا ہے الوش کے قلاف ساجش کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا مددہ یہاں پر یہی ہے کہ بھائی اگر یہ ساجش ہے تو پھر الوش جو سی سی ٹی وی پہ کرتا ہوا دکھ رہا ہے وہ سکرپٹڈ تو کہیں سے کہیں تک لگ نہیں رہا اور آپ مجھے بتائیے آپ لوگ اجبارے میں کیا کچھ کہنا ہے میرے اس ویڈیو پہ لالتا ہی جائے ہیں جائے بھارا